یہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں راجگل کا علاقہ ہے جہاں آٹھ برس پہلے تک کوکی خیل قبیلہ آباد تھا لیکن پھر شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشنز کا آغاز ہوا جہاز ان سے مارا رہے اس طرح مارا جو پہلے افغانستان میں وہ کہتے تھے کہ یہ بموں کا ماں تھا اس کے بڑے بم ہمارے گر پر بم بچا دیا اور آپ دیکھیں گے کہ دلکل زمین سے بھی اڑا دیا ہے میرا گر پشاور سے تقریباً چار کلومیٹر کی دوری پر واقع باب خیبر پہ دھنہ دیا جا رہا ہے ان افراد کا تعلق راجگل سے ہے مظاہرین بطور آئی ڈی پیز یعنی اپنے ہی وطن میں بے گھر ہونے والوں جیسی شناف اور مدد سے محروم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں راجگل سے نقل مکانی کرنے والے بہت سے خاندان جمروت کے پہاڑوں کو کھوٹ کر ان میں رہنے پر مجبور ہیں سیول انتظامیہ کے پاس ان افراد کو آئی ڈی پیز کا درجہ نہ دینے کا کوئی واضح جواب نہیں ہے کچھ ایسے بھی ہے جو ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں ہے بوجود لیکن وہ بھی متاثرین ہیں ابھی تک ان کی بھی واپسی نہیں ہوئی ہے شاید ان کی تعداد ہزاروں میں ہو کیونکہ خیل کے بہت سارے لوگوں کے ایڈریسیز جمروت ایک ماہ قبل فوج کے ساتھ قبائلی مشران کا جرگہ بھی متاثرین کی مایوسی کو کم نہیں کر پایا مجبور ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز فی الوقت چند درجہ افراد کے دھنے اور احتجاج کو خطرہ نہیں سمجھتی اور خاموشی ہی ان کی پالیسی ہے حمیرہ کمل بی بی سی نیوز زلہ خیبر